علی مرتضی کے گھر کا ایک وظیفہ بتاؤں حضرت سیدی سرکار امام حسن مجتبہ سید الاسقیہ راکب دوش پیمبر حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ تعالی و جل کریم رضی اللہ تعالی امام حسن مجتبہ کی محفر تھی ایک صحابہ آئیت کہنے لگے حضور میں بہت پریشان ہوں ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی یہ قہد سا پڑا ہے امام حسن نے کہا کہ جاؤ اور اپنے علاقوں کے لوگوں سے کہو کہ کسرت سے استغفار کرو استغفر اللہ استغفر اللہ کی کسرت کرو توبہ کرو وہ چلے گے کچھ دیر کے بعد ایک صحابہ آئیت کہ لگے حضور بہت رزق میں تنگی ہے روزی بہت کم ہے بہت پریشان ہوں حضرت امام حسن مجتبہ نے کہا کہ میاں جاؤ استغفار کی کسرت کرو وہ چلے گے کچھ دیر کے بعد ایک صحابہ آئیت کہنے لگے حضور باغبانی یہ کھیتی میرا ذریعہ معاش ہے کھیتی میں بہت کم اناج ہوتا ہے باغبانی میں بہت کم اناج ہوتا ہے بڑی پریشانی ہے فرما استغفار کرو ایک صحابہ آئیت کہنے لگے کہ حضور اولاد نہیں ہے بچے نہیں ہیں شادی کوئی اتنے سال ہو گئے امام حسن مجتبہ نے کہا جاؤ استغفار کرو وہ چلے گئے حاضر باش غلاموں میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور چار مریض چار مرض لے کے آئے سب کو دوائی کی دیا آپ نے استغفار 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 توبہ 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 تو قرآن کی یہی آیت پڑھ کے سنائی امام حسن مجتبہ نے کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ تم استغفار کرو کسرس استغفار کرو تو میں بھرپور بارش دوں گا میں روزی میں برکت دوں گا میں کھیت کھلیانوں میں برکت دوں گا میں اولادوں کو اولاد عطا کروں گا جس کے بچے نہیں جیتے ہو پڑھے وہ کسرس سے اللہ چاہے کرم کر دے تو اس کے اولاد میں اللہ برکت دے دے اس کے اولاد کو زندگی عطا فرماتے ہیں تو یہ وظیفہ تو نبی کے گھر سے ملا ہے لیکن یہ وظیفہ مت بتاو خالی ایک تعویز لکھے دے دو کہ بس تیدہ سے تعویز دو یہاں سے نوٹ کی گھڈی نکل آنا شروع ہو جائے آج سب تعویز کے پیچھے ہیں میں تعویز کے انکار نہیں کرتا تعویز کی برکت اپنی جگہ لیکن پہلے کچھ اپنی طرف سے بھی تو ہونا چاہیے آج کسی کو نمک کی ڈنی سے ہی ہے تو نمک کی ڈنی سے رہے کے نوٹ کی گھڈی تک سب خالی تعویز ہی سے حاصل کرنا تھا پہلے نماز پڑھو روزہ رکھو فرائض و واجبات کی پابت بھی کرو پھر دیکھو اللہ تعالی کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے